السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں chicken mini pocket shawarma ایک تو اس کا نام بہت لمبا ہے chicken mini pocket shawarma تو جی یہ اس کے میں آپ کو ingredients دکھا رہی ہوں جو میں اس میں شامل کر رہی ہوں marinate کرنے کے لئے اس میں میں نے red chili add کی ہے اس میں میں نے salt add کی ہے garam masala powder ہے other klesan کا paste ہے اور اس میں میں نے باقی sirka ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس دہی نہیں تھا تو ہمیں اسے marinate کر کے رکھ دوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لئے تو جی chicken ہمارا marinate ہو رہا ہے تو ادھر ہم بنا رہے تھے numkine one pot beef ٹھیک ہے یا one pot numkine beef بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک نئی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے ٹھیک ہے تو بالکل easy way میں ہے اس میں کوئی زیادہ مشقت والی بات تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کو کر لیں اس میں آپ اپنا beef جو بھی آپ کی quantity ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر دیں half kg ہے one kg ہے two kg ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں پیاز میں نے ایڈ کر دیے سمپل tomato ایڈ کر دیے لیسن ایڈرکا پیسٹ سالٹ گرب مسالہ پاورڈر اور بس یہ چیزیں اور میں نے اسے سیٹی پہ لگا دیا that's it اور دوسرے سائیڈ پہ یہ میں مائنیز بنا رہی تھی اس میں 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 نے ثابت ریٹ چلی لی ہے ٹکٹ ڈرائی اس میں میں نے ریڈ میٹ جو بھی ہے مائنیز لی ہے اور تھوڑا سا سالٹ دو تین جو بھی لیسن کے اور کالی میرچ کا پاورڈر بس اور ادھر میں نے اسے سیٹی لگا کے رکھ دیا تھا اور میری مائنیز بھی بن کے ریڈی تھی اور یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ اب جی چکن کو کافی دیر ہو چکی تھی میری نیٹ کر کے رکھے ہوئے تو میں نے سوچا کہ اسے میں بنا لوں سمپل آپ نے آئل لینے کڑاہی میں اس میں آپ نے اپنا چکن ایڈ کر دینا ہے بس اور اسی پانی میں اسے پکنے دینا یہ جی ہماری مائنیز ہے جو میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دکھا دی ہے اور یہ میں نے یہاں پہ جو اس میں ویجیز ایڈ کرنی ہے شوارمے میں اس میں میں نے لائٹ سا ایک چمچ بس سرکا ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اچھے ٹیسٹ کے لیے وہ آپ ٹی سپون بھی اپنی کونٹی کے حساب سے کیونکہ میری ویجیز زیادہ تھی تو اس حساب سے میں نے ایڈ کیا تھا اور وہ مائنیز میں نے اس میں ڈال دی تھی اس میں کیبج تھی ٹماتر تھا گرین چلی تھی بس اور نہیں ایک کیریکٹ بھی تو یہ جی یہاں پہ میں شوار میں کی جو ڈو تھی انہیں میں نے درمیان سے بھی کٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے ریڈی میٹ لے لی تھی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں اسے گرم کر رہی ہوں اور اسے نا لائٹ لائٹ سا کلر بھی دے رہی ہوں سائیڈوں سے تاکہ مطلب اچھے لگیں تو یہ اب میں اس کی فیلنگ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے اسے بنانا اور ما شاء اللہ بچوں نے تو بہت ہی پسند کیا ٹھیک ہے انہیں تو بہت پسند آیا تو یہ اس کا جو بھی سیلیڈ آپ کہہ سکتے ہیں سب ویسٹائل وہ والا تھا اور یہ جی ون پوٹ نمکین بیف بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں ہمارے مینی پاکٹ شفارما بھی تو یہ مطلب اتنے ڈلیشیس بنے تھے اتنے یمین تھے اتنے مزے تھے آپ ایک بار بنائیں گے یقین مانے آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ کے بچوں کو تو بہت ہی پسند آئیں گے یہاں پہ نیکس ڈے میں لکھ آئی تھی یہ کٹنز تو میں نے سوچا کہ یہ یہاں پہ باہر ہے اور کافی تھک چکی تھی پورا دن تو یہ بیزی گزرا تھا میرا تو اس میں کوئی اور پھر میں نے ریسپی نہیں بنائی تو شام کو میں نے کھانے میں باہر سے منگ وا لیا تھا پیٹیس اور سینڈوچیز تو